مجلس اتحاد المسلمین اسی طرح ہمارے ببو بھائی زبر بھائی کاشف کازی صاحب ہمارے حاجی صاحب اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام سامنے نوجوانوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی عزتدار پردہ نشین میری مہوں بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے سب سے پہلے تو اس کا مقصد آپ لوگوں کو اس لیے جوڑنا ہے کہ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اورنگاباد کے اندر کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ نوجوان محلے کے بیٹھے اور نوجوانوں کے اندر سے ایک بچے کو اٹھا رہے ہیں اور اسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس علاقے کے لیڈر ہوں گے آج تک ہم نے دیکھا کہ بابو جی آگئے انہوں ان کے پیچھے ہم لوگ چلے گئے کبھی کوئی صاحب آگئے ان کے پیچھے چلے گئے بس اس کی واہوائی اس کا جو ہے تو جائے جائے کار یہ زندہ بات وہ مردہ بات اس کے اندر ہی ہماری جو ہے تو آج تک سیاسی ہماری جو ہے طاقت اروش پہ نہیں آئی صحیح کہا واجد جاگردار صاحب نے کہ کئی لوگ یہ سوچتے تھے اس میں سے میں خود بھی ہوں کہ ہم کسی بڑے لیڈر کے پاس گئے تو اگر اس کا موڈ ہوا تو وہ بات کرتا تھا ملتا تھا نے تو کچھ نہ کچھ بات کر کے ٹال دیتا تھا تو جب ایسا احساس ہوتا تھا کہ ہمارے اندر سے ہی ایسے کچھ لوگ طاقتور طاقتور جب بنیں گے جب ہم ان کو طاقت دیں گے تو ایسے لوگ کھڑے ہوں جو ہماری نمائندگی خود کرے جو ہماری ایک آواز کے اوپر لبے کہتے ہوئے جہاں بلائیں وہاں پر آ جائیں آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کا یہی مزاج ہے کہ شہر میں جو کوئی بھی آواز دے سب سے پہلے پہنچنے والی اور تمام مسائل کے اندر دلچسپی والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ ہے مجلس اتحاد المسلمین دوستوں جیسا بھی ہاچی عساق صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی گرفتاریاں ہوئی اور گرفتاریاں ہونے کے بعد زمانوں تو کا سلسلہ چل رہا ہے جس وقت کرانپورے کے اندر یہ حادثہ پیش آیا جو شرارت کرنے جان بچھ کر آئے تھے اور انہوں نے اپنی شرارت کی اور وہ نکل گئے لیکن کچھ بے خصور نوجوان وہاں پر فز گئے تھے بعد میں پولیس نے ان کو گرفتار کیا لیکن پولیس کی تیرہ گاڑیاں جلنے کے بعد ستر بچوں کو جو ہے تو اٹھایا گیا اور اللہ کا شکر عدد کرتا ہوں کہ ستر لوگ تو جیل میں گئے تھے لیکن کم سے کم چار سو لوگوں کو ہم نے باہر کا باہر پولیس والوں سے نمائندگی کر کے واپس لے کر آئے ہم نے کہا میں خود گواہ ہوں ان کا پروف آپ کو ہم کو دینا پڑے گا بتانا پڑے گا کہ وہ کون سے سپورٹ کے اوپر ہے اس نے کیا شرارت کیا آپ یہ مت بولو کہ موبائل لوکیشن میں آرہا موبائل لوکیشن میں پورا ایریا تھا وہاں کے معصوم بچوں سے لے کے ضعیف ہو تو آپ کو پروکو لے کر آرہا پڑی گا اگر موبائل سے کام کر رہے ہوں گے تو یہ ہوتی ہے نمائندگی کیونکہ ہم کو معلوم ہے ہمارے پیچھے خازدار امتیاج جلیل صاحب کہ وہ امتیاج جلیل نے اس رات کیا کارنامہ کیا یہ چار لوگ جو سات آٹھ سال نہیں کئی برسوں سے سیاست کر رہے لیکن ان کو یہی وقت ملا کیسی گھٹیا راجنیتی کرنے کے لیے جو امتیاج جلیل کے اوپر آواز اٹھا رہے اس رات اگر امتیاج جلیل صاحب میں نے خود ان کو روکا تھا کہ صاحب یہاں کے حالت بہت بگڑ گئے یہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے یہاں پر گاڑیاں جل رہی ہیں پتھراؤں بہت بری طریقے سے ہو رہا آپ بتاؤ تو انہوں نے ناصر میرا آنا بہت ضروری ہے ورنہ کیا ہو جائیں گا اور نہیں پتہ بولے انہوں کی جان جو کھم میں دال کر اس مندیر تک پہنچے بچوں کو سمجھایا ان کے اوپر پتھراؤں کر رہے تھے تو تب کہیں جا کے وہ مندیر کے اندر گئے وہاں پر انہوں نے ساری چیز دیکھی اور اس معاملے کو بڑھتے ہوئے بڑھنے سے روکا تو اس کا اثر اور آج پوری ہندوستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان جلنے سے بچا کیونکہ وہ دو کوئی انڈیجوال لڑکوں کا جھگڑا نہیں تھا وہ ایک مندیر کا معاملہ تھا دوسرے دن رام نومی جیسا بڑا تیوہار تھا اور وہ بھگوان رام جو لوگ مانتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا معاملہ تھا اگر اس دن کچھ بے حرمتی ہو جاتی اللہ نہ کرے تو معاملہ کچھ اور ہوتا جبکہ لوگ لڑنا نہیں چاہتے لیکن کچھ حرارت پسند لوگ جو ہے تو اس کے اندر آ جاتے ہیں تو دوستوں یہی آپ لوگوں کو آج بلایا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے اپنے علاقوں سے کسی ایک کو امیر بنائے جس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے اگر اس کو آپ طاقتور بنائے اگر آج آپ کے مسائل کے اوپر اگر وہ کارپوریشن میں جاتا ہے اگر وہ آپ کی نمائندگی کرتا ہے تو آپ کے پیچھے اس کے پیچھے پچاس لوگ ایسا خامج کھڑے رہنا چاہیے کیونکہ میں نے دیکھا میں سلام کرتا ہوں اس علاقے کے لوگوں کو اور مجھے بڑی دلچسپی ہے یہاں کے لوگوں سے بہت محبت ہے کیونکہ میرے ایم ایل اے کے الیکشن کے وقت مجھے اس علاقے سے اتنی محبت ملی تھی اور اتنے ووٹ ملے تھے کہ میں زندگی بھر ان کا خرز ادا نہیں کر سکتا اس علاقے کے لوگوں نے مجھے بہت ہمت دی تھی بہت طاقت دی تھی بہت کانٹیٹی کے اندر ووٹ دیا تھا تو وہ سی ووٹوں کی بنیاد کے اوپر آج بہت سارے لوگ یہاں گواہ ہے اگر کسی آفیسر کو ناصر صدیقی نے فون کر دے اور کہے کہ یہ کام میرے کو چاہیے بھلے ہی آج کا کام کل ہوگا لیکن ضرور ہوگا انشاءاللہ تو یہ ہوتی ہے سیاسی طاقت آپ کو آج عہدے دیے جا رہے ہیں آپ کو آج عہدے دیں گے تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی پرائیویٹ لیمیٹیٹ کمپنی کا اپنے کوئی سارٹیفیکٹ مل گا ہے وہ اپنی کمپنی کھولے اور اپنے حساب سے چلائیں سب سے پہلے پارٹی کی آئیڈیالوجی سے آپ کو جڑنا ہوگا پارٹی کا مقصد کیا ہے پارٹی کا صدر کیا چاہتا ہے پارٹی کا صدر کو یہاں آکے کوئی پوسٹ نہیں لینا ہے کوئی ایم ایل ایم پی کا الیکشن نہیں لڑنا ہے آپ ہی کے بیچ میں سے لیڈر پیدا کرنا ہے اسی کو طاقتور بنانا ہے اور آپ کی جو ہے قوم کی ملت کی جو ہے تو آپ کو کرنا ہے یہ تو ہمارے لئے بہت ہی خوشخصمتی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں سونے پہ سوہا کا جیس کو کہتے ہیں کہ آج دوسری سماج کے لوگ جیسا یہاں یہ ماما ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اسی طرح کئی سارے ہمارے غیر مسلم برادران ہیں جو ہماری پارٹی سے جڑے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے پارٹی کی آئیڈیالوجی کیا ہے ہمارا مقصد ہے کہ ہر ہندوستانی کو اپنا حق ملے سمویدھان زندہ رہے اور جس کو جینے کا جتنا حق دیا گیا سمویدھان کے حساب سے اتنا اس کو برابر ملے تو ہماری آئیڈیالوجی جو ہے صدر کے جو حکوم ہے آپ لوگوں کو اچھا پتا ہے تو میں سمجھتا ہوں گروپیزم میں نہ جاتے ہوئے کسی کی باتوں کے اوپر نہ آتے ہوئے صرف پارٹی لائن کے اوپر چلنا میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں میں جب سے پارٹی سے جڑا ہوں میں آج بھی بتاتا ہوں بڑی ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ لوگ آئیں گے جائیں گے کوئی بھی بڑا لیڈر ہو لیکن مجلس اتحاد المسلمین اور اس کی سوچ اس سے جڑا رہوں گا میں میں بتا رہا ہوں کہ اگر میں آپ کو یہ بھی بوٹ رہا ہوں کہ آپ ناصر صدیخی سے جڑو نہ امتیاج جلی سے جڑو نہ اسرار احمد سے جڑو آپ کو جڑنا ہے اگر آپ تائے کر رہے ہیں تو آپ پارٹی کی آئیڈیولوجی اور پارٹی کی ذہنیت سے اور پارٹی کی سوچ کے ساتھ میں جڑی آپ لوگ ایسے ہمارے جیسے کئی لوگ آئیں گے کئی لوگ چلے جائیں گے تو دوستوں آپ لوگوں کو یہی کہنا تھا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کا جو کاروہ بڑھ رہا ہے تو ایسی کئی لوگ اس کو جو ہے تو بگاڑنے کے لیے اس کا نام خراب کرنے کے لیے بہت سالے لوگ مارکٹ میں آ چکے لیکن الحمدللہ اور انگباد کی عوام سمجھدار ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے سامنے والوں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے ایک چیز سیکھی ہے نفرتوں کے بازار میں جینے کا ایک الگی مزہ ہے لوگ رولانا نہیں چھوڑتے اور ہم مسکرانا نہیں چھوڑتے اس لئے مجلس اتحاد المسلمین جو ہے تو آپ لوگوں کے بیچ میں ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ رہے گی آج اسرار بھائی نے آپ لوگوں کو جو پوسٹ دینے کا اعلان کیا سب سے پہلے تو میں تمام پوسٹ ہولڈرز کو ڈلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اس علاقے کے جو بھی ذمہ داریاں دی گئی ہے آپ جب بھی اس علاقے کے لیے کام لے کر ہم لوگوں کے پاس ہم جیسے خادموں کے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ ایمانداری سے ہم آپ لوگوں کا تعبون کریں گے جہاں آپ کو ضرورت رہے گی پارٹی آپ کے ساتھ رہے گی شکریہ خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہنشین پتشیف فرما میرے آپ کے خائد علی جناب ناصر صدیقی صاحب کارپوریٹر جناب عیسیٰ خاجی صاحب ہمارے درمیان میں موجود مجلس اتحاد المسلمین یوت ونگ کے ہمارے عجو صاحب بابا صاحب کاشف خاضی صاحب اور ہمارے درمیان میں موجود الطاف صاحب عظیم لیڈر صاحب خرشی صاحب جو شانور واری کے شہر صدر ہے ہمارے زوبیر صاحب ہمارے نہیرونگر کے شہر وارڈ صدر آمیر صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہمارے سیلی خانے کے وارڈ صدر عرباس خان صاحب ہمارے درمیان میں نہیری صاحب موجود ہے ہمارے درمیان میں عمر بن حیدرہ صاحب ہمارے درمیان میں ببو بھائی اور اس وارڈ کی آن بان شان ہمارے سمی راجی صاحب اور ہمارے دوست روشن خان صاحب ہمارے دوست فرخان خان صاحب اور تمام میں ماما کا بھی یہاں پر استقبال کرتا ہوں اور ان کا شکریہ دہ کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں تشریف لائے اور میں ہمارے دوست میرے رفیق قار جناب واجد جاگردار صاحب اور تمام آپ آئے نوجوانوں کا اور میں اس پروگرام میں آنے کے لیے یہاں پر بیٹھنے کے لیے اور ہماری بات کو سننے کے لیے آپ کا شکریہ دہ کرتا ہوں میں اپنی بات کو بڑی چند جملوں میں سمیٹھتے ہوئے جیسے کہ بہت سے لوگوں نے مطلب ہمارے خائدین نے اپنی بات کو بڑی خوبصورتی سے رکھا واجد جاگردار صاحب نے سنگٹھن کے بارے میں آپ کو بتائے کس طریقے سے آپ کو بوت کے اوپر کام کرنا ہے کس طریقے سے آپ کو جماعت کے اوپر کام کرنا ہے اور شہر کو سنٹرلائز کرنا ہے عیسیٰ خاجی صاحب نے جس طریقے سے بے باقی کے ساتھ اور انگاباد شہر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اس حالات کو سازگار کرنے کی اور امتیاز علیل صاحب کے آواز میں آواز ناصر صدیقی صاحب کے آواز میں آواز ملانے کی کوشش کی ہے اور وہی ہندو مسلم دلیت عیسائی کے بھائی چارے کو مضبوط رکھنے کی جو بے توڑ کوشش کی ہے ہم عیسیٰ خاجی صاحب آپ کا استقبال کرتے آپ کا شکریہ آدھا کرتے میں اپنی بات کو چند جملوں میں سمیٹھ کر بس ایک بار پھر سے کیونکہ کرارپورے کا جو معاملہ چل رہا ہے آج کل اورنگاباد کے اندر کرارپورے کو تو ایسا بنا دیئے کہ ایک دم کشمیر مسئلہ ہے میں آپ کو بڑی صاف اور بڑی امانداری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج کئی سالوں سے غیب تھے جس کو ہندو مسلمان دلیت عیسائی کہ دکھ و تکلیف سے کوئی لینا دینا نہیں تھا آج وہ مسیح بن کے اوبر رہے ہیں آج وہ لوگ یودہ بن کے اوبر رہے ہیں ارے بھائی ہم لوگ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں تو ہم کو کوئی دوسرا نظر نہیں آتا عرون بہو بورڈے صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کوئی عرون بہو کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا ناصر صدقی صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا امتیاز جلیل صاحب کے بجائے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا اور میں بڑی صاف طور سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ لبزے جب یہ اورنگ آباد اور چھترپتی سنباجی مہاراج کے نام کو لے کر جو اورنگ آباد شہر میں چل رہا تھا یقیناً ہم لوگ چھترپتی سنباجی مہاراج کا بڑا حادر کرتے سمبان کرتے مگر اورنگ آباد شہر کو نام دینے سے اس کا کسی کا فائدہ نہیں ہونے والا تھا مگر اورنگ آباد کا نام صرف لبزے اورنگ آباد نام کرنے کے لیے پاس سو کروڑ سے زائد کا خرچہ صرف گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس پر سے ہٹانے کے لیے یہ خرچہ کا یہی بتانے کی ہم لوگ کوشش کر رہے تھے ہم کو ماضی میں لے جا کر کے دو راجاؤ کے بیچ میں ہم کو فسانی کی کوشش کرتے تھے وہی سیرے کو پکڑ کر کے آج جو کرار پورے کا انسیڈنٹ ہوا آپ کے بازو میں وارڈ میں جو لوگ ہیدر آباد سے آئے تھے ہیدر آباد سے آنے کے بعد آپ کے پاس میں آئے اور وہ لوگ شہر کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی میں بڑے امانداری کے ساتھ ہمارے شہر کے ہندو بھائیوں کو آج سلام کرنا چاہتا ہوں اس لئے سلام کرنا چاہتا ہوں کہ پیٹھن گیٹ کے بازو میں وہ جو ان کا پروگرام ہوا تھا میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اورنگ آباد کے ہندو بھائی اس کے اندر دلید بھائی موجود نہیں تھے انہوں نے گاؤں کھیڑوں سے گاریاں بھر بھر کر تین سو پانچ سو کے اندر لا کر ان کو یہاں جمع کیا انہوں نے دیکھا کہ ہم کو لوگ آج ساتھ نہیں دے رہے ہم کو لوگ جو ہم ایشو اٹھا کر لے کر چل رہے ہم کو ہمارے دوست ہمارے اٹھر ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ واقعہ پیش کیا انہوں نے ہی کیا آج شہر کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی امتیاز علی صاحب نے کہا ہائی کورٹ کے جج سے آپ یہ انکوائی کرائے کہ دنگے کیے نہیں جاتے دنگے کروائے جاتے دنگے ہوتے نہیں دنگے کروائے جاتے تو یہ کیسے کروائے گیا ہے امتیاز علی صاحب نے کہا کہ ایک کمیٹی بٹھائی جائے گی اس کے بعد آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا نہ اس میں ہندو شامل تھے نہ اس میں مسلمان شامل تھے بلکہ اس گندی ذہینیت کے وہ لوگ شامل تھے جو اورنگ آباد کی خوبصورتی کو ہندو مسلم بھائی چارے کو یہ دیکھنا نہیں چاہتے اس شہر کی امن کی فضاء کو خراب کرنا چاہتے ان کا ہاتھ نکلے گا اس کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے ناصر صدیق صاحب نے کہا کہ 73 بچوں کو جو ہے تو عرس کیا گیا میں کہنا چاہتا ہوں اور آج کوٹ نے ان کو بیل دی ہے اس لیے بیل دی ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے وہ نوجوان بے خصور ہیں اسی لیے ہم کوٹ کی بڑی عزت کرتے ہیں آج ان کو بیل جو دی گئی ہے اسی لیے دی گئی ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے مگر میں بڑی آسان بھاشا میں کہوں گا کہ 425 نوجوانوں کو پولیس نے عرس کیا تھا کس نے ان کو چھڑوا کر لائیا ناصر صدیق صاحب عیسیٰ خاجی صاحب نے ان کو چھڑوا کر لائیا مجلس اتحاد المسلمین پیچھے نہیں ہے ٹیون سے ہم نے نمائندگی کی ہے عیسیٰ خاجی صاحب آج بھی سولین سیدھے رہے ہیں کرارپورے کا انسیڈنٹ ہونے کے بعد رام مندر کی یاترہ جو ہے تو کرارپورے سے لے کر آزا چوک تک ہم لوگوں نے لے کر گئی اس لیے لے کر گئی کہ شہر کا امن بچا کر گئی اس کی شانتی بچا کر کے رکھی ہم لوگوں نے دوسرے دن صبح کیوں خاموش تھے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امتیاز علیل صاحب کی دور اندیش ہی کیا تھی ونتیس تاریخ کو انسیڈنٹ ہوا تیس تاریخ کو رام نو امی تھی چار تاریخ کو ہنمان جہنتی تھی سات تاریخ کو جہن سماج کی جہنتی تھی چودہ تاریخ کو چودہ اپریل تھی چودہ تاریخ سے لے کر 21 تاریخ تک ہمارے پیٹھن گیٹ سیٹی چوہ و راجہ وزار یہ جتنا بھی کپڑوں کا علاقہ ہے آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے لیے یہ بازار کھلا رہتا ہے اگر امتیاز علیل صاحب مارکٹ میں ہوتا تو شہر کیسا ہوتا کیا ہمارا کاروبار ہوتا نہیں ہوتا پھر 22 تاریخ ہوئی تھی 22 تاریخ کو پھر ایک سماج کا جو تو ایک پروگرام تھا دیکھو لیڈرشیپ کرنا صرف لفظ بازی نہیں کرنا بھیکم پھاک نہیں کرنا بلکہ صحیح معنوں میں لیڈرشیپ اور ہر سماج کی کرنے والا امتیاز علیل صاحب ہے آپ نے دیکھ چکا میں آپ کو بڑی آسان بھاشا میں سمجھانی کی کوشش کر رہا تھا اس کے بعد بھی مجلس اتحاد المسلمین پیچھے نہیں ہٹی کوئی لوگ اگر جا کر کورٹ میں کھڑے ہو کر شیر شائری کر رہے ہیں تو ان کو مبارک ہے ہم لوگ پہلے دن سے آج کھڑے ہیں آج بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور شاگن کے اندر بھی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ 64 دکان یہ مجلس اتحاد المسلمین نے بنائی تھی کوئی ببا چیتا شیر ہٹی بلی کوئی نہیں آیا تھا شاگن میں آج بھی نہیں آیا تھا ٹھیک ہے آپ کو آپ کی شورت مبارک ہم اس میں میں وہ بحث میں جانا نہیں چاہتا آپ نے بھی وقت دیا ہے ہم آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں جناب زبیر خان مہین خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائے ہم آج ان کو اورنگ آباد سیکریٹری اورنگ آباد سینٹرل کا بنانے جا رہے ہیں میں ناسے صدیق صاحب سے گزارش کروں گا زبیر خان مہین خان صاحب کو لیٹر دے کر اس کے بعد ہمارے دوست ماضی میں دیت چکا تھا لیکن میری خواہش ایک بار پھر سے میں عرباز خان صاحب سیکندر خان صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے ناسے صدیق صاحب جو غریب ہے ٹھیک ہے نوجوان نے ان جو کیا لیکن ان کے ماباپ کا کوئی خصور نہیں تھا آج ناسے صدیق صاحب کی موجودگی میں ہم لوگ آپ سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ماباپ کا ساتھ نہیں چھوڑا ہم نے تیتر فیملیز میں سے ایک کاوان فیملی کو تلاش کیا جو غریب حالات میں تھی ان کا راشن پانی الحمدللہ آج تک ہم لوگ چلا رہے ہیں ان کو گھر کو تھوڑی بہت مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے بیس ستاویس ایسے گھر تلاش کیے ہیں جس کا گھر کا رینٹ ہم لوگ دیتے ہیں ہم نے پچیز گھر ایسے تلاش کیے ہیں جس کے پاس شرخمہ کا سامن لینے کی استطاعت نہیں تھی ہم نے پچیز گھروں کو شرخمہ کا سامن دینے کی کوشش کی جو اٹھرہ پریواروں کے پاس میں سولنسی نہیں تھی عیسیٰ خاجی صاحب میرے درمیان میں وجود ہے عیسیٰ خاجی صاحب نے خود سے آج ان بچوں کو سولنسی دے کر باہر نکالا ہے ہم لوگ پیچھے نہیں ہیں بس ایک حکمت کے ذریعے خاموش ہے تو ہماری خاموشی کا فائدہ نہ اٹھائے تو میں نوجوانوں کو جن لوگوں کو ذمہ داری ملی ہے میں ان نوجوانوں کے جانب سے ایک شیر آپ تمام اورنگباد کے نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا یہاں تک میری آواز آ رہی ہے ان کو سنانا چاہتا ہوں گے ان نوجوانوں کے ذریعے کے ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سونے شمے غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانیں دنیا کو جگا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہیں یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے یا بز میں جہاں مہک آئیں گے یا خون میں نہاک کر دم لیں گے سوچائے ناصر صدیقی صاحب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیت تو جیل لیں گے ورنہ جا میں شہادت پھی لیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تلوار بھی ہے تلوار بھی ہے